کوئی بھی حکومت منتخب ہو کر آتی ہے تو حکومت کا نظام چلانے کے لیے اور حکومت کے عوام کی مسئلتوں کی حفاظت کے لیے چھوٹے موٹے قانون بنانا قوانین میں تبدیلی لانا اس بات کا اختیار ہر حکومت وہاں سے ہر حکومت قوانین بناتی ہے اس سے پہلے والی حکومتوں نے بھی بنائے ہیں اس کے بعد والے بھی بنائیں گے ہمارا اختلاف یہ نہیں ہے کہ تم قانون کیوں بناتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت چلانے کے لیے قانون کی ضرورت ہوتی ہے اور قانون لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کرتا ہے کہ آپ کی مسئلتوں کا ملک کی ترقی کا ملک کے مفاد کا اور ملک کو اس پوری دنیا کے سامنے ایک مثالی ملک بنانے کا جو کام آپ کرنا چاہتے اس کی یہ بنیاد ہے قانون جو قانون آپ بنانے جا رہے ہیں اس حیثیت سے کوئی بھی ایسا قانون جو ملک کی تعمیر کیلئے بنے کوئی بھی ایسا قانون جو ملک کے مفاد کے لیے بنے کوئی بھی ایسا قانون جو دیش کی ترقی کے لیے بنے اس سے اختلاف کسی مسلمان کا نہیں لیکن ہر حکومت اس بات کی پابند ہوتی ہے ہر حکومت اس بات کی پابند ہوتی ہے کہ وہ جو قانون بنائیں وہ دستور کے بنیادی تھانچیں کے دائرے کے درمیان وہ جو بنیادی گائیڈ لائنس ہوتی ہے اسی کے اندر قانون بنیں اگر کوئی حکومت دستور کے بنیادی تھانچیں کے خلاف جا کر قانون بناتی ہے تو اس کا قانون قانون نہیں ہے وہ لا قانونیت ہے اور اس قانون کی خلاف ورزی کرنا یا اس قانون سے اختلاف کرنا یا اس قانون کو واپس لینے کا مطالبہ کرنا یہ این قانون پر اصلی ہے یہ اصل میں عمل پسندی ہے یہ اصل میں محبت کی بات بھائیو آج ہم یہی بات اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں ملک میں بنے قانون اس ملک کے بنیادی دستور اور ڈھانچے کے خلاف جاتے ہیں اور جو قانون اس طرح بنے تب پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں حکومت کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس یہاں کے دستور کیا تحفظ کرتی لیکن جب حکومت خود بنیادی دستور کے تحفظ کے وجہے اسے پامال کرنے پہ آئے تو پھر عوام مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ اس قانون کے حفاظت کا بیڑا اپنے کاندوں پہ اٹھا لے جائے آج یہی شورتحال ہے جس کا ہم اور آپ سامنا کر رہے ہیں میں یہ بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں کوئی بھی حکومت ہو بالخصوص جمہوریت کی تعریف جو دنیا نے کی ہے دنیا کے پاس ہے اسے ایک حقیقت یاد رکھنی شاہی ہے جمہوریت میں ووٹنگ کی جب بات آتی ہے تو اکثریت کے بنیاد پر ان کا انتخاب ہوتا ہے جو حکومت کرے جمہوریت میں یہ بات ہوتی ہے سیکولرزم کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جمہوریت میں اکثریت جس کی تعیید کرے وہ حکومت میں آتا ہے لیکن اکثریت کا ووٹ لے کر آنے کے بعد جو حکومت اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کرے وہی حکومت مثالی حکومت کہلاتا ہے جو حکومت یہ سب سے کہ مجھے جس طبقے نے سب سے زیادہ ووٹ دیا میں اس کی مسئلحت کے لئے کام کروں گا تو جمہوریت درزے دندہ درزے حکومت کے اندر ایسی حکومت کو ناکام حکومت کہا جاتا ہے ایسی حکومت کو نامعقول حکومت کہا جاتا ہے ایسی حکومت کو مثالی حکومت کے بجائے اپنی عوام کے حق میں خیر خواہ نہیں بلکہ اپنی عوام کے حق میں ظالم حکومت کہا جاتا ہے اور آج ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کی حکومت یہاں کی اقلیتوں کے حق میں قانون بنانے کے وجہ ہے یہاں کی اقلیتوں کے خلاف حقوق قانون بنا رہی ہے تو جس جمہوری طرز انتخاب کی بنیاد پر تم حکومت میں آئے ہو اسی کے بنیادی قانون اور ثابتے کے خلاف پرزی کر کے تم نے ثابت کیا ہے کہ تمہارا حکومت میں آنا بھی غیر معتبر ہے جب جمہوریت کے حصولوں کا تم لحاظ نہیں رکھ سکتے اسی جمہوری طرز حکومت سے منتقب ہو کر آنے کے بعد حکومت کرنے کا اختیار بھی تم نہیں رکھتے یہ دنیا جانتی ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کرنا یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے بدقسمت یہ ہے کہ اس حکومت نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کو دیش دروہی ہونے کی عنامت بنا دیا ہے اور اکثریتی طبقے کے مسالے اور اس کی مرضی کی تابعات کرنے کو دیش بھکتی کا نام دے دیا ہے نہ یہ دیش بھکتی ہے نہ وہ دیش دروہ ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ واش بھائی نے کسی کو کہا تھا کہ تم نے راج دھرم نہیں نبایا یہ وہی راج دھرم نہ نبانے والی بات ہے تم نے انصاف کے تقاظوں کو پورا نہیں کیا تم نے جو ہے جو تمہاری ذمہ داری بنتی تھی جو تم نے دستور پر اقرار لیتے ہوئے اقرار کیا تھا اس کو تم نے پامال کیا ہے یہی سبب آج کی عوام سڑکوں پہ اتر کے تمہیں یاد دلائیں جو تمہیں گے موسیقی